اعوذ باللہ منی شتوانی رواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح حیر وعافیت سے ہوں گے دیئر سٹوڈینٹس آج کی اس امپورنٹڈ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سائیکو لینگویسٹک انگلیش اینڈ اردو یعنی انگلیش میں اور اردو میں تو کائنٹلی آپ نے سکرین کو لازمی زوم کر لینا ہے اور ویڈیو کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے یعنی گوھر سے سننا ہے تاکہ آپ کو ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ میں آسکے سائیکو لینگویسٹک اور سائیکو لینگویسٹک کا بہت گہرہ تعلق ہے سائیکو لینگویسٹک کے ساتھ دس سائیکو لینگویسٹک is the study of the relationship between linguistic behavior and psychological process of the speaker that underlie that behavior اور سائیکو لینگویسٹک انسانی رویے اور بولنے والے نفسیاتی عمل کے درمیان تعلق کم تعلیہ ہے جو اس رویے کی بنیاد رکھتا ہے سائیکو لینگویسٹک سائیکو لینگویسٹک is a branch of linguistic اور سائیکو لینگویسٹک کس کی برانچ ہے لینگویسٹک کی the main of purpose of سائیکو لینگویسٹک is to outline and describe the process of producing and comprehending communication اور سائیکو لینگویسٹک کا سب سے بڑا جونسا مقصد ہے وہ باتشیت کرنا سمجھنے کے عمل کی شکل بنانا اور بیان کرنا ہے اور نفسیات کی شکل کے شعور کے لیے آگے بھرانے کے لیے مختلف مارڈلز لینگویسٹک میں استعمال کیے جاتے ہیں جی ٹھیک ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں جی it is also a branch of linguistic اور یہ بھی لینگویسٹک کی برانچ ہے کون سائیکو لینگویسٹک it primarily concerned itself with the narrow biological process of linguistic مطلب یہ ہے جی کہ یہ بنیادی طور پر زبان کے اسابی عمل سے مطلق ہے the field of psycho linguistic was first defined by جیکب رابرٹ in an objective psychology of grammar in 1936 اور سائیکو لینگویسٹک کے شعبے میں پہلی بار جیکب رابرٹ نے psychology کی طریف کی ٹھیک ہے یعنی سائیکو لینگویسٹک کی طریف کی 1936 میں اپنی book and object of object psychology of grammar میں a number of sub disciplines have developed since اور اس کے علاوہ تب سے کئی مضامین تیار ہوئے ٹھیک ہے کس کے سائیکو لینگویسٹک ہے یعنی نیرو لینگویسٹک کے نیرو لینگویسٹک involves the study of narrow connections in the brain involved in the comprehension production and equation of language جو زبان کے اور یہ سائیکو لینگویسٹک جو انسی ہے یہ اسبی رابطوں کا مطالعہ شامل ہے اس میں جو زبان کے فہم اور پیداوار اور حصول کا مطالعہ کرتی ہے یہ اس بات کا بھی مطالعہ کرتی ہے کہ آگ روز بارہ زندگی میں ان میکنیزم کو کس طرح استعمال کرتا ہے نیرو لینگویسٹک ہے اگر سب ڈسپلنز involve phonetics and phonology دیگر زلی مذہبین میں phonology اور phonetics شاملہ جی یہ اس بات پر توجہو مرکوز کرتے ہیں کہ تباہ کس طرح عمل کرتا ہے اور آوازوں اور morphology کو کس طرح سمجھنا ہے it studies the relationship between structures اور یہ مطالعہ کرتے ہیں کس کا structures کے درمیان تعلق کا بھی additional sub-disciplines involve the study of semantics scientific prigmatics اور اس میں کیا گیا شاملہ جی اس میں semantics scientific اور prigmatics بھی شامل ہے many of the studies involved in sound and word and sentence structures have shown that these concepts also play a role in language processing بہت بہت سا مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تصورات بھی سبان کی پروسیسنگ میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں next تھارٹ کمپنی کے مطابق نیرو لنگویسٹک کے ذریعے سائنس دان دماغ کی سرگرمیوں کو دیکھ سکتی ہیں جو زبان کی پروسیسنگ کے لیے ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے زبان میں بولنے کے ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے نیرو لنگویسٹک سائنٹس ٹیپ دا تھیوری پرسیٹ بائی سائیکو لنگویسٹک اینڈ ایولیٹ دیم بیسیڈون دا برین ایکٹیویٹی اور سائیکو لنگویسٹک میں سائنس دان ماہر نفسیات کے تجویز کردہ نظریات کو لیتے ہیں اور دماغی سرگرمیوں کی بنیاد پر ان کا جائزہ لیتے ہیں ان میں شاہدات سے ماہرے سائیکو لنگویسٹک دماغی فیزیولوجی کی بنیاد پر زبان کی تنظیم اور ساخت کے بارے میں پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ انسان نے کون سا لفظ کیسے بولا ہے ٹھیک ہے یہ سائیکو لنگویسٹک کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نیرو لنگویسٹک آپ نے سمجھ لیا کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے اس میں پتہ کیا جاتا ہے کہ انسان نے جو لفظ بولا ہے وہ کس طرح بولا ہے ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے دماغی سائیکو لنگویسٹک اس برانچ آف لنگویسٹک سٹڈیز ہاو دا چیلڈرن لرن لنگویج یعنی سائیکو لنگویسٹک میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ بچہ کس طرح زبان سیکھتا ہے اور اس میں مطالعہ تجرباتی یا مقداری طریقے سے کیا جاتا ہے اور زبان کا حصول بشمال گرامر کے حصول اور بچہ کس طرح بات چیت سیکھتا ہے مطالعہ کے سب سے بڑے شعبوں میں سے ایک ہے ٹھیک ہے بچے نے کس طرح بولنا سیکھا جیسے کہ آپ نے پڑھا جی فرسٹ ایکویشن سیکنڈ ایکویشن یہ اس کی بات کر رہا ہے کہ اس میں یہ چیز بھی شامل ہے نوم چومسکی is one of the major contribution to this sub field اور نوم چومسکی نے اس میں اس فیلڈ میں اہم شعبے شعبے کو تقریم کیا یا بہت زیادہ contribution کی ٹھیک ہے یہ وہ نظریہ ہے جس کی وجہ سے انسان زبان سیکھنے کے لیے پہلے سے تیار ہے مطلب چومسکی نے کہا تھا انسان ماں کی پیٹ سے ہی زبان سیکھ کر آیا ہے ٹھیک ہے بولنا سیکھتے وقت بچہ فطریتی طور پر اپنے پہلے الفاظ کہنے اور الفاظ کو ایک ساتھ پاندھتے وقت پیٹرن اور قوائد کے سیٹ تلاش کرتا ہے ٹھیک ہے مطلب grammar سیکھتا ہے سیکھنا تو بچہ نے سیکھ لی ہے لیکن جہاں آ کر دنیا میں وہ کیا سیکھتا ہے جی زبان کو سیکھتا ہے یعنی grammar کے حصولوں کو سیکھتا ہے چومسکی also believes that human brains have switches چومسکی مزید کہتا ہے کہ انسان کے جون سے brain ہے یہ ایک switch کی طرح ہے ٹھیک ہے these switches unable people to think different according to the language that is used as different language have different words ordered words ordered یہ switches لوگوں کو اس زبان کے مطابق مختلف سوچنے کے مختلف الفاظ سوچنے کے قابل بناتے ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ کی تبتیب کے ساتھ استعمال ہوتی ہے نیکس بات کرتے ہیں جی اس کا مطالعہ کیوں گیا جاتا ہے جی development of cycle linguistic نیکس رہی جی studying cycle linguistic provides researches with the process that underlying linguistic information مطلب یہ ہے کہ نفسیات کا مطالعہ تحقیق کرنے والوں کو ایک عمل پرہم کرتا ہے جو لسانی معلومات کو زیر بحث لاتا ہے depending on whether the information comes from our linguistic or psychological preceptive the reason for a particular study made paper اس سے بات پر منصر ہے کہ آیا کے معلومات نفسیاتی نکتہ نظر سے آتی ہے یا کسی خاص مطالعہ کی وجوخات سے مختلف ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی کسی اور ذرائع سے آئی ہے یا پھر نفسیاتی نکتہ ہی نظر سے آئی ہے یہ بات کہہ رہے ہیں but the ultimate reason for such research as noted by the University of Sheffield in England is to ultimately improve the human condition لیکن اس طرح کی تحقیق کی حتمی وجہ انگلینڈ کی یونیورسٹی آف شیفلر نے نوٹ کی کہ انسانی حالت میں بہتری لائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے better methods of teaching language can be developing psycho linguistic research مطلب یہ کہ linguistic کی تحقیق کے ذریعے سبان سکھانے کے بہتر طریقے تیار کیے جا سکتے ہیں this is especially valuable for individual with the imperative ability or for these who suffer brain energies یہ خاص صور پر ان افراد کے لیے قابل قدر ہے جن کی صلاحتیں کمزور ہیں the social environment is also crucial and determining how individual learning language سماجی بحول اس بات کا تیعن کرتا ہے کہ اہم افراد کس طرح زبان سیکھتے ہیں مطلب یہ کہ ہمیں مطالعہ اس کا کیوں کرنا چاہیے سمپل سی بات ہے اس پراغراف میں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے ان کے لیے ان کی صلاحیت کے لیے اس کا مدالعہ کرنا چاہیے ان کی بول چال کی صلاحیت کو تیز کرنے کے لیے ٹھیک ہے ان کو سکھانے کے لیے next that's psycho linguistic provides a valuable tool not only for scientific research but also for daily life نفسیات نہ صرف سائنسی تحقیق کے لیے بلکہ روز برا زندگی کے لیے بھی ایک قمتی ذریعہ فراہم کرتی ہے بول چال کے لیے ٹھیک ہے advancement will allow teachers through bitter educate children in school اور اسی طرح ایک استاد بچوں کو اچھی تلین دے سکتا ہے three pastes will be able to help those whose language ability is impaired یعنی جو سائیکیولوجیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے کہ زبان ان کی جو خراب ہے اس کو درست کیسے کروائے ٹھیک ہے یہ سائیکیولوجیسٹ کا کام ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا اگر آپ لوگ میری آن لائن کلاسیز اٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاکستان پا اندہ باد